پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کو جتنے بھی ناظرین دنیا پر میں موجود ہیں دلی عید مبارک بات پیش کرتا ہوں ظاہر ہے کہ یہ وہ عید کا موقع ہے عید خوشی کو کہتے ہیں یہ وہ خوشی کا موقع ہے کہ جس میں یہ امت مسلمان لہو لہو نظر آتی ہے خاص طور پر فلسطین کے اندر آپ جانتے ہیں کہ امت کا خون بہا جا رہا ہے نہ صرف بڑوں کا بلکہ جوان ہوں بچے ہوں بوڑے ہوں عورتیں ہوں معصوم جانے ہوں ان کا خون لہو لہو ہے اور پوری امت مسلمان اس طرح جو ہے گوئے کہ پھڑ پڑا رہی ہے گوئے کہ بند پینجرے کے اندر پوری امت مسلمان تکلیف سے پھڑ پڑا رہی ہے کچھ کرنے کی بھی تاب نہیں رکھتی اور کچھ نہ کرنا بھی نہیں چاہتی اس لئے کہ وہ تڑپ رہی ہے بے چین ہیں دعا گو ہیں کہ امت مسلمان کے جو حکمران ہیں اللہ تبارک و تعالی کو جرد ایمانی عطا فرمائے آپس کا اتحاد و اتفاق عطا فرمائے اور فلسطین میں ہونے والے ظلم کی طرف وہ بڑھیں اور جن ظالموں کے ہاتھ جو ہے اس ظلم کے لئے آگے بڑھا ہے اس ہاتھ کو پارا پارا کر دیں لیکن بات وہ یہ ہے سب سے پہلی اس امت کو آپس کا اتفاق و اتحاد چاہیے اور ایک آواز جو اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ فلسطین کے اندر جو خون غر پھیڑیے اسرائیلی پھیڑیے کس طریقے سے جو امت مسلمان خاص و معصوم بچوں تک کی خون کو بھا رہے ہیں اور وہ یہ حق سمجھتے ہیں اس بہانے کو نہ صرف یہ کہ اس کو ظلم سمجھتے ہیں بلکہ اس کی اپنے ایمان کا حصہ سمجھ رہے ہیں اس سے دعا گو ہوں کہ اس عید کے موقع پہ جو عید اس امت کے لئے خوشی کا باعث تھی لیکن اس امت جو ہے وہ لہو لہو پوری دنیا میں نظر آتی ہے جہاں پر یہ ظلم کا واقع نہیں ہے وہاں امت جو ہے اندر سے کٹ رہی ہے اندر سے تار تار ہے تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی غیب کے خزانوں سے ہی آبابیلوں کا انتظام کر دے اور اسرائیلی بیڑیوں کو نیستو نابود کرے آمین یارب العالمین